اسلام علیکم ڈیوئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایمٹیش مینٹور میں آپ کا انسرکٹر ناصر شداد آج ہم کوئی بقادہ کورس نہیں پڑھنے والے کافی سٹوڈنٹس نے یہ پوچھا تھا کہ سر جو مارکس جو ہیں وہ کس بیس پہ ہم نے ملنے ہے جن سبجیکٹس میں ہم نے پیپر نہیں دیئے تو ان کے مارکس جو ہیں وہ کس طرح ملیں گے میٹرک اور انٹر کے سٹوڈنٹس کی یہ کنفیوزن آج دور کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں تو میٹرک اور انٹر میں تولوبا کے جو حاصل کردہ نمبرز کی تقسیم ہے وہ کس طرح ہے یہ میں نے سب سے مطلب ٹائم بچانے کے لیے یہ میں نے پہلے لکھ لیا ہے تاکہ ویڈیو جو ہے وہ شورٹ سی بنے تو میں نے ایک ٹینٹھ کلاس سٹوڈنٹ کی ایک ایک اگزامپل دی ہے سیم بلکل انٹر پارٹ کی بات ہوگی یہ میں جسٹ ٹینٹھ کلاس کے سٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ٹوٹل مارکس یوں نو کے سکس ہنڈرڈ ہے مطلب پانچ سو دس جو ہیں وہ تھیوری کے ہیں اور نوے مارکس جو ہیں وہ پریکٹیکل کے ہوتے ہیں تو میں نے ایک اگزامپل کی طور پر لکھا ہے فرض کریں کہ ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ بائو میں ففٹی ایٹ مارکس لیتا ہے تو یقیناً جو ففٹی ایٹ مارکس ہیں جس فابولے کے تحت مارکس آگے آنے ہیں تو نائنٹھ میں بھی ففٹی ایٹ مارکس ہی اسے ملیں گے مطلب ٹینتھ میں ایک سٹوڈنٹ نے ایک سبجیکٹ میں یا بائو میں اس نے ففٹی ایٹ لیے ہیں تو یقیناً نائنٹھ میں بھی ٹینتھ کے اکارڈنگ اسے مارکس مل جائیں گے تو یہ نائنٹی سکس آلموسٹ نائنٹی سکس پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ بنتے ہیں اسی طرح اگر فیزکس میں ففٹی ایٹ لیے ہیں تو نائنٹھ میں بھی ففٹی ایٹ ملیں گے اور ٹینتھ میں کسی سٹوڈنٹ نے سیمینٹی ٹوensen آئوٹ آف سیمینٹی پائی یہ جو ہیں آؤٹ آف سکسٹی ہیں ھ اور یہ سیمینٹی ٹو آؤٹ آف سیمینٹی فائی مارکس اگر ایک سٹوڈنٹ نے ٹین میں سے سیمینٹی ٹو مارکس میت میں سے lے ہیں تو یقیناً 72 مارکس جسے نائنٹھ میں بھی ملیں گے تو سارے theory کے جسسسے جس ٹوڈنٹ نے جتنے پیپر دیئے ہیں چار پیپر دیئے ہیں تھیوری کے جتنے مارکس بنیں گے وہ 494 اتنے مارکس اس نے خود اپنی محنت سے حاصل کی ہے اب بات کر لیتے ہیں practicals کی اب آپ کو بتا ہے کہ practical میں total marks جو ہے وہ 30 ہوتے ہیں مطلب ایک practical جو ہے وہ 30 marks کا ہوتا ہے تو ایک سبجکٹ میں سے 30 میں سے 15 مطلب 50% marks تو ایک student کو ملنے ہی ملنے ہے مطلب اگر ایک بچے نے بائیو کے پیپر میں practical جو ہے وہ 30 marks کا ہے تو 50% 50% of 30 مطلب 15 marks 15 تو ایک student کو 15 marks تو ملنے ہی ملنے ہے ہر سبجکٹ کے مطلب physics chemistry اور بائیو تین practical جو ہیں تین books کے practical جو ہیں ان میں ہر book کے 30 میں سے 15 marks 50% marks تو ہر student کو ملنے ہی ملنے ہے اب جو باقی 15 ہیں وہ کس طرح ملیں گے ان کا بھی ایک الاغ فارمولہ ہے اب 30 minus 15 multiplied by 96% مطلب ایک بائیو کے سبجکٹ میں اگر ایک student نے 96 marks لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ total جو سبجکٹ کی جو total percentage ہے اس کو 15 marks سے multiply کریں گے مطلب 13 میں سے 30 میں سے 15 نکالیں گے تو 15 بچے گا مطلب 15 بچے گا تو 15 96% تو یہ بھی almost 15 ہی بنتے ہیں مطلب 14 اشارہ something یا 15 ہی بنتے ہیں تو اس کا مطلب physics میں بھی 15 پندر آئیں گے اسی طرح chemistry میں بھی پندر آئیں گے تو پندرہ پندرہ تو 45 نمبر تو یہ اس سے اوپر گورنمنٹ نے خود دے دیئے فامولے کے تحت اور جو باقی theory سے relate کر رہے ہیں 15 15 تو وہ بھی تقریبا 45 marks جو ہیں وہ بھی student کو مل جائیں گے جن کے بہت اچھے marks theory میں جس نے attain کی ہوں گے تو overall اگر یہ consider کیا جائے تو 90% مطلب 90 marks جو ہیں وہ student practical سے لے لیتا ہے تو اس کے total marks کتنے بن جائیں گے 10th class میں 9th class نے بہت محنت کی تو 494 marks لیے اور practical میں بھی اس کے 90 marks آگئے تو total marks جو ہیں 10th class میں total marks وہ 584 ہیں مطلب 584 marks ایک student نے لیے ہے تو اس کی percentage 10th class میں بنے گی 97 marks مطلب 97% جو ہے ایک student نے 10th class میں marks جو ہیں وہ حاصل کی ہیں اب یہ تو ہوگی 10th کی بات اور ساتھ نے وہ subjects جس کے بچے نے paper دیئے ہیں اب ہم ان subjects کی بات کرتے ہیں جن کے paper ہی نہیں ہوئے تو ان کے marks کس طرح ملیں گے اب سوال یہ ہے کہ جن subjects کے پیپر ہی نہیں دیئے تو کس فامولے کے تحت جن subjects کے paper نہیں ہوئے جو compulsory ہیں ان کے paper نہیں ہوئے تو کس فامولے کے تحت marks کو ملیں گے فامولہ یہ ہے کہ total percentage جو student نے 10th class میں حاصل کی ہے 97 تو جس subject کے paper نہیں ہوئے اس کے total marks سے اس percentage کو multiply کریں گے 75 total marks ہے اس کو 97 percent 0.97 سے multiply کریں گے اس طرح 10th کے subjects جو ہیں وہ بھی cover ہو جائیں گے اس طرح 9th کے سبجیک جو ہیں وہ بھی cover ہو جائیں گے مطلب 10th میں اردو کا paper نہیں ہوا تھا اس طرح انگلیش کا 10th class میں paper نہیں ہوا تو مطلب 9th میں تو ہوا ہی نہیں تھے تو 10th میں اردو کا paper 75 multiplied by 97 percent اسی طرح 9th میں تو یہ 73 marks بنتے ہیں 73 marks 10th میں اور 73 marks 9th میں اسی طرح انگلیش میں بھی 75 percent 75 multiplied by total percentage تو یہ 0.97 اسی طرح 75 90 percent 10th میں اور اسی طرح 94 97 9th میں تو یہ 73 9th میں اور 73 10th میں یہ دونوں grades میں اتنے marks بنتے ہیں 75 میں سے 73 percent marks 10th میں اور 73 marks 9th میں ملیں گے اسی طرح پاک study کی بات کی جائیں تو وہ بھی total marks multiplied percent جو 10th class میں بچے نے حاصل کی ہے تو 50 0.7 اسی طرح 50 0.7 تو اس کے بھی 49 10th میں اور 49 9th میں یہ پاک study میں اس نے marks حاصل کی ہے سیمیلرلی اسلامیات میں بھی ایسا ہی ہوگا اسلامیات میں 50 ملٹی بلٹ بائی 97 percent marks تو 49 10th کی اسلامیات میں اور 9th کی اسلامیات میں 49 marks student جو ہے وہ حاصل کرے گا تو اس کے total جن subjects کے marks جن subjects کے paper نہیں ہوئے تو total marks 488 مطلب 488 جو ہیں وہ marks ہیں جو جن subjects کے paper نہیں ہوئے تھے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ marks ہیں جن کے paper بچے نے نہیں دی اور ان کے marks فامولے کے تحت یہ calculate ہو گئے اور جو 9 10th میں paper دے کے جو marks بچے نے لیے وہ ہیں 45 84 تو دونوں کو جب ہم جمع کریں گے مطلب 9th میں اتنے marks 9th میں 4 8 marks 10th میں اتنے ہیں تو دونوں کو جمع کریں گے تو grand marks جو ہیں وہ 1072 مطلب 1072 marks جو ہیں وہ ایک student جو وہ اس طرح حاصل کرے گا یہ ہے طریقہ یہ ہے aggregate اور یہ ہے فامولا جس کے تحت ایک student جو ہے 10th class کا جو ہے مطلب 10th جس نے paper دے دی گئے ہیں وہ اس فامولے کے تحت اپنے سارے numbers جو وہ حاصل کرے گا ان subjects کے جس کے اس نے theory دی ہے paper دی ہے اور ان subjects کے marks جن کے پیپر نہیں دی اسی طرح inter part one اور part two کا بھی یہی فامولا ہے مطلب جن students کی FSC complete ہو گئی ہے اور جنہوں نے FSC part two کے exam دیے ہیں اور FSC part one کے exam نہیں ہوئے تھے تو FSC part two کے exam theory کے مطلب کتنے ہوں گے مطلب اتنے marks student جو ہے وہ حاصل کرے گا theory بھی اور practical بھی same way same formula same aggregate کے ذریعے وہ اتنے marks اس طرح حاصل کرے گا اور جن subjects کے paper part two کے student یں نہیں دیے part one میں اور part two میں بھی اور ان کے marks اس طرح calculate ہوں گے جس طرح metric student کو marks ملیں گے اس طرح inter کے student کو بھی marks ملیں گے تو یہ formula ہے یہ method ہے یہ طریقے کار ہے جس کے طرح اپنی metric degree اور inter degree complete کرے گا ای comment box میں مجھ سے کسی قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں اور hope کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو like ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر new ہیں تو چینل کو subscribe بھی کریں تاکہ ہماری ہارا آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ